جی دوستو کیا آج کے وظیفہ یہ ہے کہ نظر بعد سے بچنے کے لئے وظیفہ بتا رہا ہوں بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتی ہیں بہت سے جگہ پر جانا ہوتا ہے دو سباب ملتی ہیں کوئی کہتے ہیں ہمارے بچے کو نظر آئے کوئی کہتے ہیں ہمارے جانواروں کو نظر لگ گئی ہے کوئی کہتے ہیں ہمارے کاروبار میں جوانا یا ہمارے دکان میں لوگ جوانا نظر مارتے ہیں مختلف جوانا شکوہ شکوہ جوانا کرتی ہیں دوستوں کی نظر پاسے بچنے کے لیے میں جونا کے وظیفہ بتا رہا ہوں اگر بچوں کو نظر لگ جائے تو کسی جونا اپنے بچے پر یا جو سبی بچہ اس کو نظر لگ جائے جو نظر لگنے کا خطرہ ہو تو گیارہ مرتبہ یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو کاغذ پر لے کر جونا آپ جونا تویز بنا لیں اور گلے میں جونا باندھ لیں انشاءاللہ کبھی نظر نہیں لگے گی بچہ آپ کا نظر سے محفوظ ہو جائے یہ مختصر سا وظیفہ آ رہی ہے یہ جونا تویز ہے آپ انسان جو ماشاءاللہ پر لکھیوں ہیں وہ خود جو لگ سکتے ہیں یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو اجازت ہے خود لگ سکتے ہیں لیکن بچوں کو جونا آپ جونا بچوں کے گلے میں ڈال دیں آپ کو معلوم ہے آپ کسی شادی کے بروران پر جا رہی ہیں یا رشتہ دوروں میں جا رہے ہیں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر لگ جاتے ہیں نظر کا لگنا حق ہے تو شریع لحاظت ہے تو ان کے لئے کیے جونا وظیفہ میں نے بتایا وہ مشہور آئے نا کہ اگر جانبار کو نظر لگ جائے تو اس کو سمجھیں دیکھ رہے کے مون کے اندر پہنچا دیتی ہے گوشت کو اگر جونا اللہ حفاظت فرمائے کہ کسی بچے کو یا کسی آدمی کو نظر لگ جائے تو اس کو جنبار کے اندر پہنچا دیتی ہے اس لئے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ساموسلمین کو نظر بس